اسلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ان بوکس کرنے جا رہے ہیں نوو کے وی ٹونٹی کو جی ہاں یہ پاکستانی مارکٹ میں لانچ کیا گیا ہے اور یہ اب آف لائن مارکٹ میں بھی افیلیبل ہو گیا ہے تو آپ اگر پرچیز کرنا چاہے افیشل جو پرائس رکھی گئی ہے دوستو اس فون کی وہ ہے ساٹھ ہزار روپے لیکن اگر آپ آف لائن مارکٹ سے پرچیز کریں تو اگر میں اپنی بات کروں تو یہ مجھے چوون ہزار روپے ففٹی فور تھاؤزنڈ روپیز کا پڑا ہے واقعی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی شاپ کی پر کے بعد جاتے ہیں وہ آپ کو کتنا ڈسکاونٹ کرتا ہے اوورال یہ جو فون ہے دوستو یہ آٹھ جی بھی ایکسپورٹائز جی بھی بلٹن سٹوریج والا ویریانٹ ہے اور آج کے دن جو ہم ان بوکس کرنے جا رہے ہیں یہ سنسٹ کلر ہے اس کا جو کہ بظاہر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اس کو ان بوکس کر کے دیکھیں گے کہ واقعی یہ ایک اچھا کلر ہے یا نہیں ہے سنیپ لیکن سیونڈ پونٹی جی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے ایک ایمولیڈ سکرین ملتی ہے تھرٹی تھری وارٹ کی فات چارج سپورٹڈ چار آزار ایمی ایج کی بیٹری آپ کو یہاں پہ ملتی ہے ویوو کہتا ہے کہ کافی سلیک ڈیزائن اور کافی لائٹ ویٹ فون ہم مطارف کرانے جا رہے ہیں ان بوکس کرتے ہیں کہ ویوو کے کیا یہ دعوے صحیح ثابت ہوتے ہیں یا نہیں اور اس پرائیس رینج میں کیا یہ اچھا فون ہے یا نہیں آج کی ویڈیو میں فیصلہ کریں گے دوستو یہ ہے ہمارے پاس باکس ویوو وی ٹونٹی کا باکس ہی بات کریں تو یہاں پہ ایک بلو کلر کا باکس ہی ہمیں دیا گیا اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا لائٹ کی طرف لے کر جائیں تو یوں وی کی ریفلیکشن ہمیں ملتی ہے دیفنیٹی یہ یہی وی ہے جو کہ موڈل ہے اس فون کا وی ٹونٹی یہ ویوو وی ٹونٹی کا باکس ہے آٹ جی بی ریم ایکس کو ٹھائی جو بلٹن سٹوریج یہاں پہ منشن کیا گیا اس طرف ہم آتے ہیں تو وی ٹونٹی کی برینڈنگ ہمیں ملتی ہے اس طرف بھی وی ٹونٹی کی برینڈنگ ہمیں مل جاتی ہے بہر پہ کچھ سپیسفیکشن ہے جو دیفنیٹلی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 44 میگا پکسل کا آئی آٹو فوکس یعنی سیلفی کیمرہ آپ کو ملتا ہے الٹرا سلیک ڈیزائن میڈ گلاس کے ساتھ یہاں پہ اس فون کو دیا گیا ہے 64 میگا پکسل کا نائٹ کیمرہ دیا گیا ہے اور کالکم سنیپ جگن سیونٹی جی جو کہ ایک گیمنگ چپسٹ بتایا گیا ہے وہ یہاں پہ آپ کو اس فون میں مل جاتا ہے آج کا کلر جو ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے سنسٹ میلوڈی دوستو مزید ٹائمز آئے کہ یہ بغیر اس فون کو انبوکس کرتے ہیں دوستو باکس کو انبوکس کرتے ہی یہ پیکج ہمیں نظر آیا ہے جس میں لکھا گیا ہے وی ٹوانٹی اور یہ کچھ کیمرہ ڈیزائن مجھے لگ رہے گا یہاں پہ دیا گیا ہے اینیویس جو بھی ہے دیکھنے میں اچھا لگ رہے اس پیکج میں ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں اس کو باہر نکال کے دیکھیں گے سب سے پہلے جو مجھے نظر آیا ہے وہ یہ سم ایجیکٹنگ ٹول اور کچھ ہی پپر ورکس جو ہمیشہ بھی وہ کے فون کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں اور یہ ایک سوفٹ اس سیلیکن کا بیک کور جو کہ آپ کے فون کو پروٹیکٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا اس کے بعد ہمیں ملتا ہے یہ فون جو کہ اس ریپر کے اندر ریپ ہوا ہے اس کو میں باہر نکالوں گا اور باہر نکالتے ہی دو چیزیں میں یہاں پہ آپ کو ابھی سے بتا دوں سب سے پہلا یہ فون واقعی بہت لائٹ ویٹ ہے یہ لیٹرلی لائٹ ویٹ ہے دوسرا واقعی بہت سلیک ڈیزائن اس کا دیا گیا ہے سکرین پروٹیکٹر پری اپرائیڈ ہمیں مل رہا ہے اور بات کریں اگر ہم اس بیک کی تو یہ بیک واقعی دیکھنے میں بہت خوبصورت ہو رہی ہے یہ میٹ فینش ہے اس میں آپ کے جو فنگر سمجز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ پرنٹ نہیں ہوں گے اور چونکہ میٹ ہے تو یہ انہینڈ فیلز کی واقعی بہت اچھی لگ رہی ہے پھر یہ جو کلر ہے اس کا یہ کچھ ڈیول ٹون کلر ہے مطبع اس طرف میں کروں تو مجھے اس وقت بلو نظر آ رہا ہے اور اس طرف کروں تو کچھ پنک سا یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لائٹ اورنج ٹائپ کا جو ایک مکسچر ہے اس بلو کے ساتھ مکس ہوا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے کیمرہ ڈیزائن واقعی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور سب سے اچھی چیز جو کیمرہ بمس ہیں وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مجھے زیبہ زیادہ اچھی لگی ہیں بارال فون کو میں پاور آن کرلوں ٹھیک ہے جی فون کو ایک طرف رکھتے ہیں جب تک یہ پاور آن ہوگا اور یہ کچھ آئیے میائی ڈیٹیلز باقی باکس کانٹینٹ کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہے ویوو کا فلیش چارج 2.0 جس کے آؤٹپوٹ ریٹنگ جو ہے وہ 33 وارٹ تک جاتی ہے میکسیموم 10 وارٹ سے لے کر 33 وارٹ یعنی کہ یہ جو فون ہے ہمارے پاس یہ 33 وارٹ کی فاس چارج کو سپورٹ کرتا ہے اور آؤٹ اوف دو باکس ہمیں 33 وارٹ کا فاس چارجر بھی مل جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ملتی ہے یہ ٹائپ سی کی کی بل ڈیفلیٹی فون کو چارج کرنے کے لیے اور ڈیٹر ٹرانسفر کرنے کے لیے اور یہ بیسک سے ائر فونز بھی آپ کو مل جاتے ہیں اٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ ضرور کریں گے تو یہ دوستو باکس کانٹینٹ ان تمام چیزوں کو میں فوری طور پر ایک طرف رکھتا ہوں اور میں آتا ہوں اپنے اس فون کی طرف دوستو فون جو ہے وہ ہمارے پاس سیٹ اپ ہو چکا ہے اور میں سب سے پہلے اس کی جو برائٹنس ہے یہ میں بڑھا دوں جناب ایک ایمولیڈ سکرین یہاں پہ آفر کرتا ہے ویوو اس پرائس رینج کے اندر اور اس سکرین کے اگر میں آپ کو سپیسیفکیشن کے بارے میں بتاؤں یہ 6.44 انچ کی سکرین ہے اور یہ 1080 by 2400 پکسل کے ساتھ آتی ہے 20 into 9 ایکسپیکٹ ریشو کے ساتھ 409 پی پی آئی دینسٹی آپ کو ملتی ہے اور آل جو دیفنیٹلی ایک ایمولیڈ سکرین ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ریزلٹ ہے سپیشلی جو ویونگ آنگلز ہیں وہ انیشیلی مجھے کافی اچھے لگ رہے ہیں اچھا جی مزید جائیں گے یہاں پہ سیٹنگ میں اور سیٹنگ کے اندر میں آپ کو لے کے جاؤں گا اب آؤٹ فون کے اندر ڈیوائز نیم وی ٹوانٹی ٹوانٹی فائیو یہ جو اس کا مارڈل نمبر ہے آٹھ جی بی گے رہے ہیں ایک سوٹ ٹیل جی بھی بلٹن سٹوریج انیشیلی یہاں پہ دکھا رہا ہے اور اس میں سے ٹیٹیل ہمیں نہیں پتا چلنی جی سیون ٹوانٹی جی کا چپ سٹ آپ کو ملتا ہے جس میں ٹو پائنٹ تھری گیگا ہارٹس کا پروسیسر آپ کو دیئے گیا فن ٹیچ او ایس ایلیون ملتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں دوستو یہاں پہ ہمیں انڈروائیڈ ایلیون جو ہے وہ مل جاتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ انڈروائیڈ ایلیون آپ کو یہاں پہ اس فون کے اندر ملتا ہے باہر آتے ہیں اور انڈروائیڈ سیکریٹی پیچ کی بات کریں تو فرسٹ سپٹمبر آف ٹوانٹی ٹوانٹی انڈروائیڈ سیکریٹی پیچ آپ کو مل جاتا ہے پیچھے جائیں گے دوستو اور مزید اس فون کے اندر ہمیں فنگرپرنٹ سینسر اور فیس انلوک دیا گیا ہے جس کو میں ڈیفنیٹلی سیٹ اپ کروں گا اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں کس طرح کی پرفورمس جو ہے وہ فنگرپرنٹس اس سینسر کی اور جو فیس انلوک ہے اس کی ملتی ہے دوستو اس وقت یہ کنفیگر ہونا شروع ہو گیا ہے انسکرین فنگرپرنٹ سینسر ہے اور اس کی انیشیلی اگر میں ریجیسٹریشن پرفورمس ریجیسٹریشن کی بات کروں تو یہ کافی کک اور کافی ایکیریٹ مجھے لگ رہا ہے اوکے جی یہ ہمارے پاس ہو گیا اب آجاتے ہیں دوستو ہم فیس کی طرف user agreement اوکے done اب سب سے پہلے جو انسکرین فنگرپرنٹ ہے اس کو میں فیس انلوک بڑا تیز ہے بھائیس کا یہ فنگرپرنٹ سینسر انلوک ہو گیا بہت فاسٹ ہے انسکرین فنگرپرنٹ سینسر اس کا بہترین ہے یار فیس انلوک تو بہت ہی تیز ہے دونوں ہی چیز ہیں چاہے ہم بات کریں انسکرین فنگرپرنٹ کی یا ہم بات کریں فیس انلوک کی دونوں بہت اچھا فارم کر رہی ہیں ایک اورویل لیتا ہے اس فون کا دوستو اس طرف ہم آتے ہیں تو یہ ہمیں وولیم بٹن ملتے ہیں اور یہ ہمیں پاور بٹن ملتا ہے اور میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گا یہ جو پاور بٹن اس میں ایک ہلکا سا ٹیکسچر دیا گیا ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اندھیرے میں بھی اپنے فون کو اٹھاتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اچھا جی آپ کا پاور بٹن یہ رہا ہو اس کو پریس کریں گے تو آپ کی سکرین آن ہو جائے گی یہ اچھی چیز لگی مجھے اس کے علاوہ نیچے کی طرف یہ سپیکر گرل ٹائپ سی پورٹ مائک 3.5 ایم آڈیو جیک اس طرف یہ آپ کو سم ٹری ملتی ہے سم ٹری کو باہر نکالتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ ٹرپل سلوٹ ملتی ہے جس میں ایک وقت میں آپ مایکرو ایس ڈی گارڈ کے ساتھ دو سلم دو سلم کو بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بھی مجھے اس میں ایک اچھی چیز لگی اوپر کی طرف ہمیں ایک سیکنڈری مائک ملتا ہے نوائس کینسلیشن کے لیے اور جو اس کا بیک پینل اس کے بارے میں تو میں نے فون کو دیکھتے ہی آپ سے کافی ڈیٹیلز میں نے بتا دی تھی لیکن یہ جو کیمرہ موڈیول ہے یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جو مین سینسر ہے اس کا 64 میگا پکسل کا یہ ایک بڑا لینس ہے آپ کو بظاہر ویسے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا اور اس فون کے جو کیمرہز ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہیں میں آپ کو ابھی اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتا ہوں دوستو ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں کہ اس فون کا جو مین سینسر ہے جو اوپر والا یہ 64 میگا پکسل کا سینسر ہے 1.9 اپرچر کا اور یہ ایک وائیڈ سینسر ہے اس کے بعد جو یہ والا سینسر ہے یہ 8 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا لینس ہے جو کہ الٹرہ وائیڈ بھی ہے اور یہ میکرو سینسر بھی ہے یعنی یہ ملٹی فنکشن سینسر یہاں پہ لگایا گیا ہے جو چوتھا لینس یہاں پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میکرو نہیں دیا گیا تو ایسا نہیں ہے یہ ایک ملٹی فنکشن لینس ہے یعنی یہاں پہ یہ دو کام کرے گا تیسرا جو ہے وہ 2 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا ڈیپ سینسر ہے 4 کے ویڈیو ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں 30 فریم پر سیکنڈ پر ان کیمرہ سے 1080p کی 30 فریم پر سیکنڈ اور 60 فریم پر سیکنڈ تک کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں جائروسکاپک بیسٹ الیکٹرونک ایمیج سٹیبلیزیشن بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے بات کریں یہاں پہ دوستو اگر سیلفی کیمرہ کی تو یہاں پہ آپ کو یہ نوچ ملتی ہے اور یہ بالکل ایک راؤنڈڈ نوچ جو اس سے پہلے بھی ہمیں کافی مطبع کے فونز میں نظر آئی ہے یہ جو لینس ہے یہ 44 میگا پکسل کا 2.0 اپرچر کا لینس ہے اس سے بھی آپ 4 کے 30 فریم پر سیکنڈ 1080p 30 فریم پر سیکنڈ تک کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اس لینس میں بھی آپ کو جائروسکاپک بیسٹ الیکٹرونک ایمیج سٹیبلیزیشن آفر کی گئی ہے تو دیفنیٹلی اب میں جاؤں گا یہاں پہ جو یوزر انٹرفیس ہے اس کی طرف نائٹ موڈ آپ کو نائٹ موڈ کے لیے ایک ڈیڈیگیٹڈ بٹن یہاں پہ میں قریب سے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیا گیا ہے پورٹریٹ موڈ آپ کو دیا گیا ہے جس پہ آپ بھوگے کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں کتنا اپرچر آپ کو چاہیے ہے یہ چیز مجھ اچھی لگی اس کی سٹائل اور بیوٹی کو بھی چیک کر سکتے ہیں فوٹو میں جاتے ہیں دوستو تو فوٹو میں کچھ اس طرح کا ون ایکس اور ٹو ایکس کا زوم کے لیے ڈیڈیگیٹڈ بٹن آپ کو دیا گیا ہے ویڈیو میں جاتے ہیں تو ویڈیو کے اندر میں جاؤں گا یہاں سیٹنگ میں اور یہاں پہ آپ کو فریم ریٹ میں آپ جاتے ہیں 30 فریم پر سیکنڈ 50 فریم پر سیکنڈ 1080p کے اوپر 4K کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کو 30 فریم پر سیکنڈ اور 60 فریم پر سیکنڈ اس طرح 720p پر جاتے ہیں تو 30 فریم پر سیکنڈ اور 60 فریم پر سیکنڈ آپ کو مل جاتا ہے بیک پہ جائیں گے دوستو اس کے بعد جائیں گے مور میں مور میں آپ کو ہائی ریزولوشن یہاں پہ ایک بٹن دیا گیا ہے پینوراما دیا گیا ہے لائف فوٹو دیا گیا سلو موشن دیا گیا ہے تو سلو موشن کو ذرا میں یہاں پہ چیک کرنا چاہوں گا بیسے تو سلو موشن والے جو دوست ہیں ہمارے جو ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بناتے تھے ان کو تو آج کل کافی مشکلات کا سامنا ہے بارال 1x2x زوم اور سلو موشن میں کوئی ویرینٹس مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہے یہ فلیش بٹن ہے ویڈیو ریزولوشن 1080p آج یہ ہے یہاں پہ 1080p پر 120 فریم پر سیکنڈ اور 240 فریم پر سیکنڈ پر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور 720p پر 120 فریم پر سیکنڈ اور 240 فریم پر سیکنڈ پر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں 1080p پر لے جا کے میں پیچھے چلا جاتا ہوں تو اس طرح کہ یہاں پہ آپ کو سلو موشن مل جاتا ہے ٹائم لیپس پرو موڈ اے آ سٹکلز اور ڈاکومنٹس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ وغیر آپ سکین کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بٹن آپ کو مل جاتا ہے اس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں فرنٹ کی تو فرنٹ میں دوستو آپ کو نائٹ موڈ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بٹن دیئے گئے ہیں پوٹریٹ کے لیے فوٹو کے لیے ویڈیو کے لیے یہاں پہ ایک جو ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی سیٹنگ میں اگر میں جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ کو فور کے تک کی ویڈیو ریکارڈنگ مل جاتی ہے بیک پہ جاتے ہیں مور میں تو مور میں آپ کو اچھا فرنٹ سے بھی آپ سلو موشن ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے اور اس کی ریزولوشن ٹین اٹی پی سیون ٹونٹی پی بھی ہے اور ایک منٹ پہلے اس کو ٹین اٹی پی پہ لے جاتے ہیں ون ٹونٹی فرم پر سیکنڈ ٹو فورٹی فرم پر سیکنڈ سیون ٹونٹی بھی 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 لے جاتے ہیں تو بھی ون ٹونٹی فرم پر سیکنڈ اور ٹو فورٹی فرم پر سیکنڈ یہ چیز مجھے اس کی اچھی لگی اس کے علاوہ مور میں ہمیں وہی ساری آپشنز تقریباً مل رہے ہیں جو ہمیں بیک کیمرہ کے لیے مل رہے ہیں یہ چیز اس فون کے کیمرہ کو بالکل الگ کر دیتی ہے جو فیچر آپ کو بیک کیمرہ کے لیے یہاں پہ دیئے گئے ہیں وہی فیچر آپ کو سیلفی کیمرہ کے لیے بھی دیئے گئے ہیں دوستو یہ ہیں ہمارے پاس ویوو کا وی ٹونٹی اوورال جیسے میں نے آپ کو بتایا فون واقعی کافی لائٹ ویٹ ہے کافی سلم منایا گیا ہے اور میں اس کو ایک ہینڈی فون بھی کہوں گا تو آپ اس کو مطلب ہے کہ ایک ہینڈی فون کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس فون میں جو ہمیں چپ سٹ ملتا ہے وہ کالکم سنیپ ڈرگن سیون ٹونٹی جی کا چپ سٹ ہے جو کہ ایٹ نیرو میٹر پر فیبریکیٹڈ ہے اوکٹا کور سی پیوز میں ہمیں ملتا ہے جس کے دو کورز ٹو پائنٹ تھری گیگا آٹس پر کلوگڈ ہیں باقی کے جو چے کورز ہیں ون پائنٹ ایٹ گیگا آٹس پر کلوگڈ اور کرائیو فور سکسٹی فائیو سلور پر رکھے گئے ہیں ایڈرینو سکس ون ایٹ کا ہمیں جی بیو ملتا ہے آٹھ جی بی ریم ایک سو ٹھائی جی بیو بلٹن سٹوریج والے ویڈینٹ ہمیں یہاں پہ دیا گیا کیمراز جی ٹیلز میں نے آپ سے پہلے ہی شیئر کر لیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹری کی دوستو یہاں پہ آپ کو چار آزار ایمیچ کی بیٹری ملتی ہے جس کو آپ تھرٹی تھری وارٹ پر فاس چارج کر سکتے ہیں میں اس کے ریویو ویڈیو میں اس کی بیٹری کو لے کے سپیشلی آپ سے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیون ٹونٹی جی یہ جو چپ سٹ ہے اس کو اس سے پہلے بھی کئی فون میں ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اور وہاں پہ ہمیں جو بیٹری تھی وہ بڑی بیٹرییاں ملی ہیں ایمیچ اور تھرٹی تھری وارٹ کی فاس چارج کا یہ کمبینیشن ہمیں کس طرح ملتا ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پری اپلائیڈ یہاں پہ ہمیں جو سکرین پروٹیکٹر ہے وہ اس فون میں مل جاتا ہے دوستو یہ ہیں ہمارے پاس ویوو کا وی ٹونٹی جو دوستو آپ لوگوں نے دیکھی انبوکسنگ ویڈیو ویو وی ٹونٹی کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ویوو نے یہاں پہ جو دعوے کیے جو میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ پارٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ فون کافی سلیک ڈیزائن ہے کافی لائٹ ویٹ ہے ڈیفنیٹلی یہ ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ایمولیڈ ڈیسپلی ہے اس کا تو ڈیفنیٹلی اس کا جو ڈیسپلی ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور میں ان چیز میں آپ کو بتاؤں اس کا جو بیک تیلر ہے جو کہ ڈیول ٹون کے ساتھ آتا ہے اور میٹ فنش کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پہ آپ کو فنگر سمجز بلکل بھی نہیں لگتے پرنٹس وغیرہ بلکل بھی نظر نہیں آتا ہے اور یہ دیکھنے میں اور استعمال کرنے میں واقعی ایک الگ فیل دیتا ہے آپ کو اور اس کے ساتھ ہی بیک پینل پہ جو کیمرہ موڈیولز ہیں ان کو جس خوبصورتی سے پلیس کیا گیا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے تو دوستو 720G 8GB RAM 643GB بلٹن سٹوریج 60,000 روئے کی کمپنی پرائز ڈسکاؤن کے ساتھ جیسے میں آپ کو بتایا 54,000 روئے کا مجھے پڑا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی اچھے ڈیل مل جائے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو کیا آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یا نہیں کرتے پلیس نیچا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس فون کی ڈیٹیل رویو ویڈیو گیمنگ ویڈیو اور کیمرہ کی ایک رویو ویڈیو بھی میں پلان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے لے کر رہا ہوں اس کے علاوہ کونسی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں پلیس نیچا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے کی طرح لائک ضرور کر لیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس طرح کی لیٹرس ڈیوائزز کی انبوکسنگ اور دیگر رویو ڈیٹیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں